لنگ میں ڈھیلاپن یعنی ایک ایسی سمسیہ ہے جس سے کہ آپ کا پارٹنر سیٹسفائی نہیں ہو پاتا لوگوں کے رشتوں میں کڑواہٹ آنے لگتی ہے کئی لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں بہت سارے پورش جو ہیں وہ شادی سے بھی کترانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں طاقت تو ہے نہیں تو ہم کریں گے کیا شادی کر کے اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا جن کو نہیں ہے وہ بھی اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اگر یہ پانچ چیزیں اپنے جیون میں اپنا لیں ان میں سے چار تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بھوجن میں شامل کرنی ہے اور پانچویں ایک ٹیکنیک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا محتو کیا رہے گا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم نے یہ لہسن لے لینا اور لہسن کے کو ایسے یہ لہسن کھانے کا طریقہ سمجھ لیجئے پہلے ہم نے اس کو پیس کے کم سے کم دس منٹ تک پڑھا رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایلیسن نام کا کیمیکل ہوتا ہے وہ ایلیسن کیمیکل اگر ہم پہلے ہی اس کو جیسے کھا لیں گے بینا اس کو پیسے تو وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا یہ اکسیجن کی کنٹیکٹ میں آنے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو دس منٹ تک اس کو پہلے پڑھا رہنے دیں گے یہ ہم نے پہلے سے دس منٹ تک رکھا ہوا ہے اس کو اپنے موں میں رکھ کے اپنے صبح کھالی بیٹ چبا چبا کے کھانا ہے کم سے کم دو سے تین منٹ آپ چباتے رہیے موں کے اندر لار کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد نکلیں گے اس کے بعد برش کرنا مت بھولئے گا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے مطر بھی آپ سے دور بھاگنے لگ جائیں اس کی سمیل بہت ہوتی ہے تو آپ نے اس کے بعد برش کرنا ہے پہلے آپ کھالی پیٹ بینہ برش کیے اس کو کھا لیں گے دوسرا جو ہے وہ ہے یہ بیٹ روٹ چکندر کا جوس یہ چکندر جو ہے یہ ہم نورملی تو اپنے سلاد میں تھوڑا بہت کھالیتے ہیں دو تین پیس اس سے اس کا ایفیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو نائٹریٹ بولتے ہیں نائٹریٹس جو ہیں وہ چکندر میں پرچور ماترہ میں ہوتے ہیں اور ایک ہمارے شریر میں نیچرل ایک گیس بنتی ہے جس کو نائٹرک اوکسائیڈ بولتے ہیں نائٹرک اوکسائیڈ جب شریر میں بنے گی تب ہی آپ کو تناو آئے گا اگر نائٹرک اوکسائیڈ نہیں بنے گا تو تناو نہیں آئے گا تو نائٹرک اوکسائیڈ کے بننے میں یہ جو آپ چکندر کا جوس ریگولرلی پی ہوگے یہ دیلی آپ نے ایک کپ روز پینا ہے اور یہ جو ہے اگر ریگولر پییں گے تو آپ کے اندر نائٹرک اوکسائیڈ نیچرل ہی بنے گا جو کی آپ کو تناو میں سہیتہ کرے گا پھر آگیا پوم گرینٹ انار انار کے اندر بہت سارے انٹی اوکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کی ہماری دھمنیاں ہیں جو ہمارے شریر میں خون کا پرواہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہے اور جو دھمنیوں میں پروپر رکت کا پرواہ ہوگا تو ہمارے لنگ میں بھی جو دھمنیاں ہیں اس میں بھی رکت کا پرواہ ہوگا اور لنگ میں بھی تناو آنے میں سہیتہ ملے گی چوتھی چیز آگئی وارٹر میلن اس کو کئی سائنٹسٹ جو ہیں جو بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ سائنٹیفک ہیں اور ویگیان کے دورہ پرمانت ہیں وارٹر میلن کے بیچ میں ایک سٹرولین نام کا پروٹین ہوتا ہے سب سے زیادہ سٹرولین پروٹین وارٹر میلن میں ہوتا ہے اور یہ پروٹین جو ہے باڈی کے اندر ایل آرڈین بن جاتا ہے اور ایل آرڈین جو ہے دوبارہ سے نائٹرک آکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹو سٹیرون لیولز تو بلکل نارمل ہوتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا نو لوگ اگر میرے کو لینک کے ڈھیلے پن کی وجہ سے میرے کو سمپر کرتے ہیں ان میں سے میں جب ٹیسٹو سٹیرون لیولز ان کے ٹیسٹ کراتا ہوں جو کہ پورش ہارمون ہوتا ہے ان میں سے دس میں سے نو کا نارمل ہوتا ہے ایک آدھے کا ٹیسٹو سٹیرون کم ہوتا ہے زیادہ پرابلم ہی ہوتا کہ نائٹرک اوکسائیڈ پروپر ان کی باڈی میں بن نہیں رہا ہوتا اس لیے پینس کو بلڈ کا فلو نہیں جا رہا ہوتا اب جو ٹیکنیک ہم نے یوز کرنی ہے جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نائٹرک اوکسائیڈ تب بنے گا جب آپ ریلیکس ہوں گے شریر میں دو طرح کے نروس سسٹم ہوتے ہیں ایک سیمپیتھیک نروس سسٹم اور پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم عام بھاشا میں یہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جو سیمپیتھیک نروس سسٹم اگر آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کا بلڈ پیشر بڑے گا آپ کی پلس تیز ہو جائے گی آپ کو پسینہ آئے گا آپ کو گھبرات ہوگی آپ کو دل کچھا ہوگا یہ ساری چیزیں کئی لوگوں کو پرفارمنس انگزائیٹی کی وجہ سے کئی بار انہیں ہس میتھون کر لیا ہوتا ہے تو ان کو پرفارمنس انگزائیٹی ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں ہس ایکس کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے ایسی کنڈیشن میں ان کو بہت زیادہ در بیٹھا ہوتا من میں تو یہ نروس سسٹم جب ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر کبھی بھی کبھی بھی آپ کے پینس میں ایریکشن نہیں آئے گا تو ایریکشن آنے کے لیے آپ کا جو پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم ہے پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم جب آپ کام کام کرنا شروع کرے گا تو آپ ریلیکس محسوس کریں گے پلس ریٹ نارمل ہوگا بلڈ پریشر نارمل ہوگا آپ کو گھبرات نہیں ہوگی ہاتھ پیار نہیں کام پہ گے اور آپ بلکل کمفرٹیبل فیل کریں گے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے ایک لمبا سانس لیں گے لمبا سانس جتنا لمبا لے سکتے ہیں اور جتنی دیر آپ ہولڈ کر سکیں پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ اس کے بعد آپ نے موں سے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑ دیجی دوبارہ لیجی ایسی دوبارہ سے لیں گے اس طرح سے یہ جو میں دو ٹیکنیک بتانے والا ہوں یہ آپ رات کو سونے سے پہلے کریں گے آپ کو نین بھی اچھی آئے گی اور بلڈ پیشنٹ اس کو کو ٹرائی کر لیں ان کا بلڈ پیشن دس پوائنٹ تک ویڈین فائیو مینٹس نورمل آ جاتا ہے دوبارہ سے سانس لیجی چھوڑ دیجی یہ آپ نے دس بار کرنا ہے دن میں جتنی بار مرضی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو گھوراٹ ہو چاہے آپ کا بوس جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہے چاہے کسی اور طرح کی پریشان نہیں ہے چاہے آپ کو سمبھوک کے دوران آپ کو ڈر لگ رہا ہے گھوراٹ ہو رہی ہے یہ ایک ٹیکنیک یوز کریے دوسری ٹیکنیک کیا کرنی ہے اپنے اپنے انگوٹھے کو ایسے دبانا ہے بیس سیکنڈ کے لیے یہ ریفلیکسولوجی ٹیکنیک بولتے ہیں بیس سیکنڈ کے لیے اس کو دباتے رہیں گے اس کے بعد یہاں دونوں جڑوں سے اس کو دبا لینا ہے اتنی جور سے نہیں دبانا کی درد ہو جائے لیکن یہ پریشر کافی سے ہونا چاہیے اس کو آدھے منٹ سے ایک منٹ تک دبا کے رکھیں گے جب آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کے برین میں ایسے میسیجز جائیں گے جس سے کی آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کی بلڈ پیشر کو آپ کی پلس کو آپ کی باڈی کو ریلیکس کر دے گا پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو نیند بھی اچھی آئے گی اگر آپ کسی طرح کی سٹریس کی سیچویشن میں ہیں تو آپ کا سٹریس بھی کم ہوگا آپ کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے یا پلس تیز رہتی ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ کرے گا یا ٹرائی کریے گا کئیوں کو تو پہلی بار میں ایفیکٹ آجاتا ہے کئیوں کو بار بار کرنے کے بعد یہ ایفیکٹ نظر آنا شروع ہوتا ہے مجھے سمپر کرنا ہو تو یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں